اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس رائز اینڈ شائن سکول کی آن لائن کلاسز کے ویک ایٹ ڈے ون میں میں آپ کی اردو کی ٹیچر مہم صفیر اختر آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب بچوں کو ویک ایٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں بچوں گزشتہ کلاس میں ہم نے اردو قوائد کا کام کیا تھا اور اردو قوائد میں ہم سب نے صفت اور محصوف کے بارے میں پڑھا تھا اور صفت اور محصوف کا کام بھی کیا تھا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے ہومورک کر لیا ہوگا بچوں آج کی کلاس میں ہم اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر چار سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی ریڈنگ کریں گے کس کی ریڈنگ کریں گے ہم سچل سرمست رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر چودہ یعنی کہ پیج نمبر فورٹین کی ہم ریڈنگ کریں گے اور کام بھی کریں گے بچوں اس سبق کے حاصلات تعلم یہ ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ سب بچے بہ آسانی اس میں معرفہ تلاش کر کے لکھ سکیں گے اور سبق میں شامل بزرگوں کے بارے میں بیان کر سکیں گے اور سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہوگی ٹھیک ہے بیٹا تو سب بچے بک کا یعنی کتاب کا صفحہ نمبر چودہ پیج نمبر فورٹین پیج نمبر فورٹین کھولیں گے اور آج ہم ریڈنگ کریں گے سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ بچوں ریڈنگ کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کون تھے بچوں سچل سرمست رحمت اللہ علیہ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ اور عظیم شاعر تھے سچل سرمست کا اصل نام عبدالوہاب تھا لوگ ان کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے سچو سچل اور سچے ڈینو کہتے تھے سچل رحمت اللہ علیہ کو یہ شہرت شہرت اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ وہ اپنے والد صاحب اور چچا کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے پڑھنے اور نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتے تھے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کو سندھی، ہندی، اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور سرائکی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور ان سب زبانوں میں شیئر کہتے تھے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں محبت، امن اور بھائیچارے کا درس دیا ہے ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ تھا سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہو گیا ہوگا اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کون تھے ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب ہم سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تفصیلی پڑھتے ہیں اور ہم ریڈنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا؟ سب بچے کونسا پیج کھولیں گے ہم؟ پیج نمبر فورٹین اپنی بک کا ہم سب بچے پیج نمبر فورٹین کھولیں گے اور سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی ہم ریڈنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ سب بچے میرے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کریں گے سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ سبق کا نام کیا ہے بیٹا؟ سچل سرمست رحمت اللہ علیہ درازہ شریف درازہ درازہ شریف زلہ خیر پور میں رانی پور اور گمبٹ کے درمیان ایک گاؤں ہے بہت پہلے اس گاؤں میں تین بزرگ ہستیاں رہتی تھی کون رہتی تھی؟ جو اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھیں ان میں ایک کا نام ساہب دینو درویش کیا نام تھا؟ ساہب دینو درویش دوبارہ پڑھتے ہیں ساہب دینو درویش اور باقی دو بھائی میاں صلاح الدین رحمت اللہ علیہ دوبارہ پڑھیں باقی دو بھائی میاں صلاح الدین رحمت اللہ علیہ اور میاں عبدالحق رحمت اللہ علیہ تھے بچوں درویش ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ساہب دینو درویش درویش کے معنی ہوتے ہیں فقیر یا عمر رسیدہ بزرگ اب ہم آگے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں دونوں بھائی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے اس لیے فاروقی کہلاتے تھے کیا کہلاتے تھے بیٹا؟ فاروقی فاروقی کہلاتے تھے سب نے پڑھی پیج نمبر فورٹین کی اب ہم پیج نمبر ففٹین کا پہلا پیلاغراف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا پیلاغراف پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح بزرگوں میں جس طرح بزرگوں میں یہ دونوں بھائی اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے مشہور تھے اسی طرح بچوں میں سلاہ الدین رحمت اللہ علیہ کا ایک بچہ سچل بہت مشہور تھا کون بہت مشہور تھا؟ سچل سچل بہت مشہور تھا اس بچے کا نام عبدالوہاب کیا نام تھا بٹا؟ عبدالوہاب تھا لوگ اس کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے اسے سچو سچل اور سچے دینوں کہتے تھے سچل کو یہ شہرت اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ وہ اپنے والد اور چچا کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے کس چیز پر عمل کرتے تھے؟ والد اور چچا کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے پڑھنے اور نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتا تھا ٹھیک ہے؟ اسے نماز کا بے حد شوک تھا جہاں ازان ہوئی اور وہ مسجد کی طرف چلا چھوٹی سی عمر میں کلام پاک یعنی کہ قرآن پاک کلام پاک یعنی کہ قرآن پاک بھی حفظ کر لیا کیا کر لیا؟ چھوٹی سی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا یہی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر سچل سارے گاؤں کی آنکھ کا تارہ بن گیا تھا آنکھ کا تارہ کا میننک ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ سب لوگ بہت زیادہ پسند کرنے لگے تھے سچل سرمس رحمت اللہ علیکم ٹھیک اوکے بچوں پیج نمبر ففٹین کے پہلے پیرگراف کی ریڈنگ ہم نے کر لی اب ہم اس کے دوسرے پیرگراف کی ریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک پڑھنا شروع کرتے ہیں سچل ابھی کم سن ہی تھا کہ کم سن مطلب چھوٹا بالغ نہیں نبالغ بچہ ٹھیک سچل ابھی کم سن ہی تھا کہ اس کے والد میاں صلاح الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا کس کا انتقال ہو گیا میاں صلاح الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد سچل اپنے چچا میاں عبدالحق فاروقی رحمت اللہ علیہ کے پاس رہنے لگا کس کے پاس رہنے لگا اپنے چچا میاں عبدالحق فاروقی رحمت اللہ علیہ کے پاس رہنے لگا میاں صاحب بھی اتنے نیک تھے کہ صاحب دنوں درویش جیسے بزرگ نے انہیں اپنا جانشین اپنا جانشین مقرر کر لیا ایک بار سچل اور ان کے چچا میاں عبدالحق فاروقی صاحب دنوں درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں یہ بزرگ سندھ کے مشہور صوفی شاعر اور درویش شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ تھے کون تھے؟ سندھ کے مشہور صوفی شاعر اور درویش شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ تھے سچل کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صاحب دنوں درویش سے فرمایا کہ جو ہانڈی ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکنا یہ بچہ اتارے گا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو شاعری کے ذریعے دین کی جانب راغب کرنے کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے یہ بچہ سچل بڑا ہو کر اس کام کو پورا کرے گا حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ کی سچل کے بارے میں پیشنگوئی بٹا پیشنگوئی سے مراد یہ ہے کہ کسی واقعے کی پہلے سے خبر دینا یعنی کہ جو واقعہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آپ بتا دیں کہ یہ اس طرح سے ہوگا یعنی کسی بندے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں پہلے ہی آپ اگلے بندے کو کسی بھی انسان کو پہلے ہی آپ بتا دیں کہ یہ اس طرح ہوگا اس سے کیا کہتے ہیں ہم پیشنگوئی یعنی کہ کسی واقعے کی پہلے سے خبر دینا تو کس کی پیشنگوئی حرف بحرف پوری ہوئی حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ کی سچل کے بارے میں پیشنگوئی حرف بحرف پوری ہوئی یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر اور مبلغ بنا اور سچل سائن کے نام سے مشہور ہوا کس نام سے مشہور ہوا سچل سائن ٹھیک ہے بیٹا تو سب بچے یہاں پہ ڈیٹ ڈالیں کہ آج ہم نے سچل سرمس رحمت اللہ علیہ سبق کے تین پیراغراف کی ہم نے ریڈنگ کی ہے پیج نامر ففٹین کے دو پیراغراف اور پیج نامر فورٹین کا پہلا پیراغراف ٹھیک ہے سب بچوں نے ڈیٹ ڈال دی یہاں پہ انشاءاللہ توارک و تعالیٰ جو آگے کی ریڈنگ ہے یعنی کہ جو باقی ریڈنگ ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ سب بچوں کا ہمورگ یہ ہے کہ آپ سب بچے لازمی اس چپٹر کی اس سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی دو سے تین مرتبہ لازمی گھر میں آپ سب بچے ریڈنگ کریں گے تاں کہ آپ سب بچوں کو سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہو ٹھیک ہے بیٹا سب بچے لازمی ریڈنگ کریں گے تو اب ہم سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا اپنی کوپی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا بچوں اس سے پہلے ہم لوگ دو سبق اپنی کوپی میں کر چکے ہیں سبق نمبر ون حمد ہم نے حمد کا کام اپنی کوپی میں کیا ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا سبق کیا جا سبق حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کام ہم نے اپنی کوپی میں کیا ہے اب ہم تیسرا سبق اپنی کوپی میں کریں گے سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے سب بچے ٹائٹل پیج بنائیں گے سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر کیا کریں گے خوشخطی لکھیں گے جی بالکل تھی خوشخطی ہم سب بچے اگلے سب بچے اپنے اگلے پیج پر خوشخطی لکھیں گے خوشخطی سے مراد یہ ہے کہ آپ سب بچے نیٹ اینڈ کلین نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں ایک صفحہ دیکھ کر آپ بک سے رائٹنگ کریں گے لکھیں گے لیکن رائٹنگ صاف ستری ہونی چاہیے اس کے بعد اگلے صفحے پر ہم سب بچے سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے الفاظ معنی لکھیں گے کیا لکھیں گے الفاظ معنی سب سے پہلے پیج پر ہم ڈیٹ ڈالیں گے اور ہم ورک مینچن کریں گے اس کے بعد ہم سب بچے دو کالم بنائیں گے اپنی کوپی میں ایک طرف ہوگا الفاظ دوسری طرف ہوں گے معنی ٹھیک ہے نمبر ون ہمارے پاس ہے پیشن گوئی تو میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ پیشن گوئی کے معنی کیا ہوتے ہیں کسی واقعے کی پہلے سے خبر دینا ٹھیک ہے نمبر ٹو ہمارے پاس ہے درس درس کے معنی کیا ہے سبق نمبر تھری ہمارے پاس ہے درویش درویش کے معنی کیا ہے فقیر عمر رسیدہ بزرگ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے صحبت صحبت کے معنی ہے دوستی ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عقیدت عقیدت کے معنی ہے محبت ٹھیک ہے نمبر سکھ ہمارے پاس ہے مبلغ مبلغ کے معنی کیا ہوتے ہیں بیٹا تبلیغ کرنے والا ٹھیک ہے نمبر سیون ہمارے پاس ہے نصیحت یعنی کہ نیک مشورہ ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ سب بچوں کا آج کا ہومورک ہے کہ سب بچے اپنا ہومورک نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کریں گے ٹھیک ہے اور کام کرنے کے بعد اپنے کام کو لازمی بیک ایٹ ڈے ون کے ڈسکشن میں پوسٹ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکس ڈے پھر آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ ملکات ہوگی ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے